لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صالات اللہ سبحان اللہ و بحمده عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینہ عرشہ و مدات کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقره قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین پیش نشست میں ہم اللہ سبحانہ تعالی کی ایک نعمت اور بلا شبہ ایک بہت بڑی نعمت نعمت عزمہ کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے اگر ہم ذہنوں میں کل کی بات کو دہرا لیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس مال کو اور اولاد کو اپنی ایک آزمائش اور فتنہ قرار دیا اس کو ایک امتحان اور امتحان کا پرچہ جو ہے وہ اس کا تعرف کروایا اور بتا دیا کہ اس امتحان کے پرچے میں کامیاب وہی ہوگا جو ان کی صحیح تعلیم ان کی تربیت ان کا تذکیہ ان کی ٹریننگ کر کے ان کو اپنے لئے باقیات و صالحات بنا لے گا اور جو ان کو باقیات و صالحات میں تبدیل کرنے سے محروم رہ گیا اور یہ اولاد اس کے لئے صدقہ جاریہ نہ بنی تو وہ کیا ہوگا وہ امت کا بانج ہو جائے گا ہم نے بات کی کہ اس اولاد کے کچھ حقوق ہیں والدین پر پہلا حق ہم نے کہا کہ اولاد کی ولادت پر ان کا شکر کرنا ولادت کے بعد مسنون طریقوں کا اتباہ کرنا پھر اس کے بعد ان کی نگرانی ان کی حفاظت ان کی تربیت ان کا تذکیہ ان کی پاکی ان کی تہارت کا احتمام کرنا ان کی حفاظت اور نگرانی کرنا ان کو ان کا بنیادی قرآن کا جو حکم ہے ان کے ساتھ رزاد کا طریقہ اختیار کرنا ان کو تعلیم اور تربیت دینا اور تعلیم اور تربیت میں ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلی تعلیم جو ایک اولاد کے لیے لازم ہے وہ اللہ کی پہچان پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان و محبت اور ان کے سنتوں کا اتباہ اور پھر صحابہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم ان کے سنت کے طریقوں اور ان کے نمونوں کا علم اور پہچان اس کے بعد ہم نے محبت پر بات کی اور آگے چلنے سے پہلے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے پھر ایک اور اہم نکتہ جو واضح کرنا اور ذہن نشین کرنا اور یاد رکھنا ضروری ہے وہ قرآن کا علم ہے کہ جہاں ان کے تعلیم اور تربیت کے بنیادی اناصر میں اللہ کی پہچان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ان سے تعارف ضروری ہے وہیں پر قرآن کی تعلیم اور علم بھی ضروری ہے قرآن دین کہیں بھی اولادوں کو دنیاوی تعلیم دینے سے نہ روکتا ہے نہ منع کرتا ہے نہ ہی یہ نہ پسندیدہ ہے نہ ناجائز ہے بلکہ این پسندیدہ ہے حصول علم دنیا کا ہے نفع بخش علم دنیا کا ہے یا دین کا ہے یہ سب ہی نفع بخش ہیں اور شریعت کہیں بھی ہمیں اس چیز پر پابند نہیں کرتی اور رکاوٹیں نہیں ڈالتی بلکہ این پسندیدہ ہے رزق حلال کے حصول کے لیے دنیاوی ترقی کے لیے اور پھر اسلام کی ترقی اور اسلام کی سرخدوں کو وسیع کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امت کے افراد دنیاوی علم فن اور ہونر اور ان زیورات سے بھی آراستہ ہوں یاد رکھے گا اگر آج ہمارے پاس دنیاوی علم فن اور ہونر نہ ہوا تو امت مسلمہ کوئیں کے منڈک کی طرح بن کے رہ جائے گی اور دنیا کی دور اور ترقی میں بہت پیچھے رہ جائے گی تو لہٰذا جہاں اولادوں کو دنیاوی علم فن اور ہونر دینا بھی والدین کی ذمہ داری ہے لیکن اس دنیاوی تعلیم اور دنیاوی قطب اور دنیاوی سلبس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بہترین سلبس ہے ذالق القتاب لا رائب فی حدل المتقین اس القتاب کا علم بھی ان کی زندگی کا ایک لازمی جذب اور انصر ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ البقرہ میں واضح طور پر فرما دیا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّنَا لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ کہ میری نظر میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری نظر میں وہ لوگ امی ہیں امی کا مطلب انپڑ انپڑ ہے illiterate ہے uneducated ہے انپڑ ہے جاہل ہے illiterate ہے uneducated ہیں وہ لوگ جن کے پاس اس کتاب کا علم ہے the only the best book جو محفوظ درین واحد اللہ کی الہامی کتاب ہے اس کا علم جن کے پاس نہیں وہ اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک illiterate اور uneducated انپڑ لوگ ہیں دنیا بھر کا علم بھی اگر ہم نے اپنی اولادوں کو دے دیا اور والدین نے دنیا بھر کا علم بھی اولادوں تک منتقل کر دیا یا کروانے کا احتمام کر دیا ساری دنیا بھر کے ماں لوقات وقت صلاحیتیں اس چیز پر لگا دیں لیکن ان کو الکتاب کا علم نہ دیا تو ان کا علم اللہ کے ہاں موتبر نہیں ہے ان میں سے کوئی شاید کوئی بہت بڑا چارٹیڈ ایکاونٹنٹ بن جائے گا کوئی بہت بڑا انجنئر بن جائے گا کوئی ڈاکٹر کوئی کنسلٹنٹ بن جائے گا کوئی لائر بن جائے گا کوئی پروفیسر بن جائے گا دنیاوی علم کی چوٹیوں کو وہ چھو جائیں گے لیکن اگر ان کے پاس الکتاب کا علم نہیں ہوگا تو ایک تو یاد رکھیے کہ ان کا یہ علم اللہ کے ہاں ان کو پڑے لکھے لوگوں کی صف میں شامل نہیں کروائے گا اور دوسری بات سب سے زیادہ اہم جو ہے اس سارے کے سارے علوم اور فنون کو بھی رب پسند طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ ان کو نہیں آئے گا جب تک ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوگا تو آج کے اس دور میں یہ لازم کر لیجیے یہ اولادوں کا حق ہے یہ کتاب یہ قرآن جو اللہ کا قلام ہے اللہ کا خط ہے اللہ کی شفا کے نسخے ہیں یہ شفا کے نسخوں یہ شفا کے نسخوں کو اپنی اولادوں تک پہنچانا اس کتاب کو قلام کو اپنی اولادوں کے علم میں داخل کرنا یہ والدین کے لیے فریضہ ہے اور یہی وہ زیور ہے جس سے آراستہ ہو کر وہ والدین کے لیے صدقہ اجاریہ بننے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ اجاریہ بنا دیں تعلیم القرآن کے حوالے سے وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب قرآن کی حوالے سے فرمایا کہ قیامت کے دن قیامت کے دن وہ لوگ وہ والدین جنہوں نے جن کی اولادوں نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا قیامت کے دن وہ والدین جنہوں نے جن کی اولادوں نے قرآن کو پڑھا اور اس پر عمل کیا ہوگا ان والدین کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی اتنی ہوگی کہ اگر سورج بھی تمہارے گھروں کے آنگن میں اتر آئے تو اس سے بھی زیادہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد مزید فرمایا کہ دیکھو اگر والدین کا حال ایسا ہوگا تو سوچو خود صاحبِ قرآن کا حال کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو صاحبِ قرآن بنا دے عالمِ قرآن بنا دے حاملِ قرآن بنا دے اور اللہ سبحانہ تعالی سب سے بڑھ کر عاملِ قرآن بننے کی بہترین توفیق عطا فرما دے تو لہٰذا تعلیم اور تربیت کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی نشست میں ہماری بات ہوئی کہ تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ اولادوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ان کے ساتھ محبت میں وقت سپنٹ کرنا ان کو توجہ دینا اہمیت دینا یہ بھی سنت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت لیکن جہاں محبت کا طریقہ اولاد کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے وہاں پر ہمیں سنت اس محبت کا انداز اس کا دائرہ اور اس کا ایک ایک بہترین بیلنس بھی سکھاتی ہے محبت کے دائرے میں آ کر بے جا لاد پیار کر کے اولادوں کو بگاڑ دینا غیر ضروری طور پر ان کی ہر خواہش کو تسلیم کر کے ان کو بہت زیادہ آرام دے اور سہل پسند زندگی کا عادی بنا دینا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی تربیت کا طریقہ اولادوں کے حوالے سے نظر نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں محبت کہ اتنے خوبصورت نمونے رقم کرتے ہوئے اپنے ارد گرد سارے ہی بچوں کے ساتھ نظر آتے ہیں وہاں پہ محبت کے اندر ایک اتدال ہے اور ایک فرمنس ہے اور بے جا لاد پیار کر کے ان کو بگاڑنے کا طریقہ یہ نمونہ نظر نہیں آتا مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے کتنی شدید محبت ہے کہ آپ پھر تہرالی جی آپ نے کیا فرمایا تھا فاطمہ میری جسم کا ٹکڑا ہے لیکن اس کے جسم کا ٹکڑا ہونے کے باوجود بے جا لاد پیار نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اپنی شہزادی کو رخصت کرتے ہیں تو محنت اور مشکت کے ذاتی نمونوں اور تاقیدوں کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سادگی آجزی انکساری اللہ سے محبت فقر و فاقہ پر توقل اور قناعت کے زیورات سے عراستہ کر کے رخصت فرماتے ہیں عیسار اور اخلاص کے جذبوں کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ کی راہ میں غریب و مسکین و محتاجوں کو خرچ کرنے کی تربیت دے کر اپنے گھر کی دہلیس سے رخصت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کے باوجود بھی بات میں بھی اولادوں کی یہ تربیت کا عمل جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا اپنی بیٹی کو تو حضرت علی جیسے تنگ دست گھرانے میں رخصت کرنے کے باوجود کیا پیغام تھا کیا تربیت تھی مشکیزہ ڈھوتی رہنا چکی پیستی رہنا شہر کی اور گھر والوں کی خدمت کرتی رہنا یہ محنت کا جان فشانی کا محنت کی عظمت کا درس ہے اتنی شدید محبت کے باوجود بے جا لارڈ پیار کا طریقہ نہیں ہے یہ وہی باپ کے ذاتی نمونے یہ وہی باپ کی تربیتیں یہ وہی باپ کی تعلیم اور تربیت اور تذکیہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں چکی پیستی ہیں اور قصرت سے پیستی نظر آتی ہیں کہ ہاتھوں پر آبلے پڑ جاتے تھے جنت کی خواتین کی سردار ہیں اور سینے پر وہ مشکیزہ اٹھاتے اٹھاتے گٹھے پڑ جاتے تھے بال حضرت فاطمہ رضی اللہ خطالہ انہا ان میں گرد و غبار اور دھوان اور وہ دھول جو ہے وہ چولہ جھوکنے کی وجہ سے وہ دھول اور دھوان اور غبار بالوں میں اٹھی رہتی تھی اتنی مشکت حضرت علی نے ایک دفعہ دیکھی تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو مشورہ دیا کہ کچھ لونڈیاں آئیں ہیں قضوے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ایک لونڈی کا مطالبہ کر لو تاکہ تمہاری مدد اور معابنت ہو جائے اور گھر کا کامکات جو ہے وہ ہلکا ہو جو اور بٹ جائے حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور پہلے تو کچھ نہیں کہتی اور پھر شرماتی لجاتی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا نام لے کر کہتی ہیں کہ علی نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ سے ایک لونڈی کا مطالبہ کر لوں بھیجا لاد پیار نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا فاطمہ لونڈیوں کو تمہیں اصحاب صفح کی خدمت پر معمور کر چکا ہوں کیا میں تمہیں اس کے بدلے ایک بہتر نسخہ نہ بتا دوں کیا میں تمہیں اس کے بدلے ایک بہتر نسخہ نہ بتا دوں جو اگر تم اپنا لوگی تو تمہاری دن بھر کی محنت مشکت کی تھکاوت کے بدلے کافی ہو جائے گا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جسم کے ٹکڑے اپنی اس محبوب بیٹی جس کو آپ بس سے دیتے ہیں جس کو آپ اٹھ کے ملتے ہیں جس کو اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے نظر آتے ہیں اس بیٹی کو بے جا لاد پیار سے وہ لونڈی دے کر رخصت نہیں کیا تھا تسبیح فاطمہ کا نسخہ سکھا دیا تھا اپنی انگلیوں پر اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ کی وہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تھا یہ وہ نسخہ تھا جو باپ کی تربیت خوصہ نسخہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اس محبت میں بے جا لاد پیار نہیں ان کو وہ نسخے سکھاتے وے نظر آتے ہیں جو ان کو رب کا قرب نوازنے والے ہیں بیٹی جا زبان پر تسبیحات اور ذکرِ الہی جاری کر لینا ہاتھ سے مینطیں اور مشقتیں کر کے اپنے شہر کی اور گھر والوں کی خدمتیں کر کے یہ دونوں وہ نسخے ہیں جو رب کی قرب کے نسخے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عزیز دختر کو سکھا دی ہے یہ ہے محبت کا پیمانہ یہ ہے اولاد کی تربیت کا پیمانہ یہ ہے وہ بے جا لاد پیار سے بچ کر اپنی اولادوں کی تربیت کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھے اور آپ کو سکھاتی نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر سے واپس تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا خیال کر کے اپنے گھر کے دروازے پر ایک کپڑا جس پر کچھ تصویریں بنائی گئی تھی اس کو آویزہ کر دیا ایک خوبصورت پردہ کی شکل میں وہ کپڑا لگا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر یہ کپڑا تصویر والا منقتش کپڑے کا لگنا اتنا ناپسند ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کیے بغیر واپس پلٹ گئے یہ ہے وہ محبت کا طریقہ اس محبت میں جو چیز میرے رب کو ناپسند نہیں اس کی تربیت کی گئی ہے اس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے اس کے اور روک تھام کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور اولاد کی محبت میں آکے اس کی خفوی سے رکنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی خبر ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور دروازے سے ہی واپس تشریف لے گئے فوراں محاسبہ کرتی ہیں کیا چیز ہے جو میرے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوئی ظاہرہ ذراہ سبات سوچنے پر سمجھائی کہ یہ پردہ تھا جو نیا ایڈ کیا گیا تھا حضرت فاطمہ نے اس پردے کو پھار دیا اور اپنے والد کے پاس معذرت کرنے کے لئے حاصر ہو گئی یہ ہے وہ تربیت کا طریقہ جو ہمیں اپنی اولادوں کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنانا ہے محبت کیجئے بہت زیادہ کیجئے محبت کا اظہار کیجئے اور بے انتہا کیجئے ان کو وقت دے ان کو توجہ دے ان کو اہمیت دے ان کے ساتھ لاد پیار کریں ان کو بسے دیں ان کو گدوں میں بٹھائیں ان کو سب کیجئے لیکن بے جا لاد پیار اور بے جا اتدال سے ہٹے ہوئے لاد پیار کے ساتھ اولادوں کو بگاڑنے کا طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے محبت کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ اختیار کیا جائے یہ وہی طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور یہ وہی طریقہ ہے جو عزت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنی اولادوں کے لئے اپنایا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اور ان کے حقوق ادا کرنے کے لئے یہ سنت کے بہت خوبصورت نمونے یاد رکھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد اولادوں کا ایک اور حق جب وہ جب وہ بالے ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے مو موڑا لائسا منا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں بھی حکم دیا کہ تم جو مجرد لوگ ہیں معاشر کے ان کے نکاح کروا دیا کرو تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے اب اگلا ایک حق جو اولادوں کے حوالے سے قرآن و حدیث سے وضع ہوتا ہے ان کے بلوغ پر ان کا نکاح کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کو تاقید فرمائے اور ظاہر ہے جو تاقید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمائی وہ ایک بہترین اور خلوص تعقید ہے آپ نے فرمایا کہ علی تین باتوں میں تاخیر نہ کرنا علی تین باتوں میں تاخیر نہ کرنا یعنی تین باتوں کو ڈلے نہ کرنا پہلی بات نماز کی ادائیگی میں جب نماز کا وقت ہو جائے میت کے دفن کرنے میں جب جنازہ تیار ہو جائے اور لڑکی کے نکاح میں جب قف یعنی برابری کا رشتہ مل جائے تو کوئی ہے کہ اس حدیث میں ایک تو بچیوں کے نکاح کی تاخیر سے روکا گیا اور دوسری بات جو واضح دور پر پتا چلتی ہے نکاح میں قف یعنی برابری کو بھی مد نظر رکھنے کا پیغام اس حدیث سے ملتا ہے یہ قف یا برابری تعلیمی سطح مالی سطح ذینی سطح سے ہونی لازم ہے پسندیدہ ہے اور نکاح کے بعد ازواج کی ذینی موافقت اور باہمی محبت اور انڈسٹینڈنگ کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے تو لہٰذا جہاں قف کو مد نظر رکھنا ضروری ہے وہاں پہ اس فریضے کو جلد از جلد ادا کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک والد کی بچی بالے ہو جاتی ہے ایک والد کی بچی بالے ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود وہ اس کا نکاح نہیں کرتا اور وہ بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کا گناہ اس کے والد پر بھی لازم آتا ہے تو لہٰذا جب بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کرنا یہ بھی ان اولادوں کے حقوق میں سے ایک ہے اور صرف نکاح ہی کے نہیں نکاح کے لیے پیمانے اس کا طریقہ اس کا انداز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور سنت کے نمونوں سے واضح طور پر وضا فرما دیا آج نکاح کرنے کے لیے رشتوں کے لیے پیمانے آج معاشے میں بلکل مختلف ہیں حالانکہ حدیث میں یہ پیمانہ بڑی وضا خط سے وضا کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ تم عورتوں سے چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو تم عورتوں سے چار باتوں کی بنیاد پر نکاح کرتے ہو ان کے خسن ان کے مال ان کے خاندان اور ان کے دین کی بنیاد پر تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اسی طرح حدیث مبارکہ میں ایک اور جگہ اسی سے ملتے چوتے الفاظ ہیں آپ نے متنبع کیا تم عورتوں سے ان کے خسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ایسا نہ ہو ان کا خسن ان کو تباہی کی طرف لے جائے یعنی ان کے خسن کی وجہ سے وہ تقبر اور گھمنڈ میں آئے اور گھر جو ہے وہ آباد نہ ہونے پائے تم عورتوں سے ان کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے ان کا مال ان کو خلاقت کی طرف لے جائے تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اسی طرح آپ نے دونوں حوالوں سے کیٹیگوریکلی فرما دیا اور بڑا واضح پیغام ہے آپ نے فرمایا جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین یا اخلاق سے تم مطمئن ہو جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین یا اخلاق دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تم نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو تو دو پیمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے جو پرائمری پریارٹی سکھا دی وہ کیا تھا دین اور اخلاق اور یاد رکھئے کہ یہ صرف آپ نے امت کو تعقید نہیں کی اپنی ذاتی نمونے سے بھی اس کا نمونہ قائم کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکا مدینہ کی بستی میں ایک سے ایک مادار گھرانہ موجود تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جن کے گھر میں نہ بستر ہے نہ بوریا ہے نہ برتن ہے نہ مشکیزہ ہے نہ چکی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے نکاح تذکرہ اور وہ معاملہ کیا تو اس وقت ان کے پاس دینے کو حق مہر بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ساتھ اپنی اتنی عزیز بیٹی کا نکاح کر کے اپنی حدیث کی تعلیم کی تصدیق فرما دی اپنا ذاتی نمونہ پیش کر دیا اور یہ نکاح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح اپنے گھر کے بہترین مرد سے کیا ہے تو کویا آپ کے ہاں بہترین کا پیمانہ دین اور اخلاق جیزت علی کے لیے ہی آپ نے فرمایا تھا علی علم کا دروازہ ہے تو علم دین اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ بہترین پریارٹی تھی جو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے پسند فرمائی اور امت کو ان کی بیٹیوں کے لیے تعقید فرما لی آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے پیمانے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں کسی بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کسی لڑکی کے معاملات کو پرکھا جاتا ہے تو اس کی نوکری کو دیکھا جاتا ہے اس کی ملازمت اس کی تنقاہ کو پرکھا جاتا ہے اس کی کوٹھی کے سائز کو پرکھا جاتا ہے اس کے گراج میں کھڑیوی گاڑیوں کو گنا جاتا ہے اس کے گھر کی ملازمین کی تعداد کو گنا اور پرکھا جاتا ہے لیکن کوئی پرکھنے والا کوئی جانچ پرتال کرنے والا اس بات کی تحقیق کرنا گوارہ ہی نہیں کرتا کہ وہ جس کی نوکری جس کی ملازمت جس کے آگے رائز کرنے کے چانسز تک کی تحقیق کی جاری ہے کیا وہ باجماعت نمازی ہے کیا وہ پانچ وقت کا نمازی ہے وہ جو اتنی مال و دولت کی ریل پیل دیکھی جاری ہے کیا اس مال پر زکاة ادا کی بھی جاتی ہے کیا وہ گھر میں جو مال کی ریل پیل دیکھ کر یہ خوش ہوئے کیا وہ مال حلال ذرائع سے آتا بھی ہے جب بچی تلاش کی جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں پیمانہ بلکل فرق کیا بہت حسین کیا بہت مالدار باپ کی بیٹی کوئی اونچے سے وڈے رہے یا ذمہ دار کی بیٹی کوئی بہت سے بڑے انڈسٹریلسٹ کی بیٹی کوئی بہت بڑے پولیٹیشن کی بیٹی جس کے پاس مال بہت ہو جو جہیز بہت سا لائے جو رسوخ بہت سا لائے جو بیٹی کی ترقی بیٹے کی ترقی کا ذریعہ بن جائے یا کوئی بہت بڑی لکھی پروفیشنل جو بیٹے کی مالی بساکھی بن جائے لپی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے پیمانے اور نہ یہ میار سکھایا اور نہ ہی یہ انداز کا نمونہ قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عزیز بیٹی کے لیے رشتے کے انتخالدار گھرانوں کو منتخب کرنے کی بجائے دین اور اخلاق اور علم دین کو اپنا پیمانہ بنا لیا اور پھر یہ نکاح کیسے ہوا کس انداز میں ہوا کس طریقے میں ہوا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرما دیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ دیکھو تمہارے لئے تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقتص میں بہترین نمونہ ہے اور خطبہ نکاح کے اقتطام میں بھی آیات آتی ہیں پورے کے پورے خطبہ نکاح میں بہت سے کامیاب گھرانوں کے خوشحال گھرانوں کے اصول اور نمونے موجود ہیں اور اختطام میں وہ جو الفاظ موجود ہیں وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْزًا عظیمًا کہ دیکھو اگر اپنے گھرانوں کو اور اپنی اولادوں کے گھرانوں کو ایک گھر کے ماں مارو اگر تم تعمیر کر کے کامیاب ترین گھرانے فَوْزِ الْعظیمًا کے گھر بنانا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احقامات کا اتباع کر تو نکاح کا یہ پیمانہ بلوغ پر نکاح اور اس کے بعد کیا طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کس طرح روحصت کیا ہمارے لئے یہ نمونہ ہے یہ اولادوں کا حق ہے کہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں جب ان کے زندگی کے مراحل کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے گھروں کے چوکٹوں سے بھی وہ بچیاں اسی سنت کے اتباع ہی سے رخصت کی جائیں نمونہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح ہی کو بنائے آپ کی اس بیٹی کے نکاح کا مراحل کیسے تیہ ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب نکاح کی عمر کو پہنچتی ہیں بلوغ کی عمر کو پہنچتی ہیں تو نکاح کے پیغام حضرت علی کو ان کی یہ کنیز نے کچھ دوستوں نے یہ تجویز دی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی کا حاضر ہونا اور خاموش ہو کے نگاہیں جھگا کر بیٹھے رہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی مزار سے بہت اچھی طرح واقف ہیں آپ نے پوچھا علی اتنے خاموش کیوں ہوں حضرت علی پھر خاموش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی بولتے کیوں نہیں حضرت علی پھر خاموش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں علی کیا فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو حضرت علی پھر خاموش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقرار سے پوچھتے ہیں علی پھر مانگتے کیوں نہیں اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی مالی حیثیت نہیں رکھتا یعنی میرے پاس ستنا مال ہی نہیں کہ میں ان کو کیسے بساؤں گا کہاں رکھوں گا میرے پاس گھر ہی نہیں مال بستر بوریاں نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی وزیرا کہاں گئی جو میں نے تمہیں مال غنیمت میں سے دی تھی حضرت علی کے پاس وزیرا تھی اس کو لایا گیا اس کی قیمت لگائی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی بھی ہیں انہوں نے قیمت لگائی اسی درہم اس کی قیمت لگائی گئی حضرت علی کو یہ اسی درہم اس کے عوض جب ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس یعنی آدھی رقم حضرت علی کو ولیمے کی تیاری کے لیے دے دی اور آدھی رقم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر ہو گیا اسی حق مہر میں سے اس ہی حق مہر میں سے چونکہ حضرت علی کے گھر میں نہ مال ہے نہ بستر ہے نہ بوریا ہے نہ چکی ہے نہ مشکیزہ ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہی حق مہر میں سے وہ کچھ مال وہ چکی وہ مشکیزہ وہ خجور کی چھال کبرا ہوا تکی اور وہ گدہ وغیرہ جو ہے فراہم کیا اور یہ وہی ہے جس کو جہیز فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تصور کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس جسم کے ٹکڑے کو جہیز دے کر رخصت نہیں کیا تھا یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ جہیز نہیں تھا یہ وہ مال جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حق مہر کی شکل میں ملا تھا اس میں سے سامان لے کر ان کے گھر کے سامان کا کی فراہمی کا بندوبست کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبی میں پڑھواتے ہیں کچھ دنوں کے بعد بیٹی کو ایک لونڈی کے ہمراہ رخصت کر کے ان کے شہر کے گھر بھیج دیا جاتا ہے یاد رکھئے گا جنت کی خواتین کی سردار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا آنکھوں کی تھندک دل کی تھندک گھر سے رخصت ہوتی ہے نہ کوئی بارات ہے نہ باراتی ہے نہ ڈھول ہے نہ باجے ہیں نہ تاشے ہیں نہ کھانا ہے نہ گانا ہے نہ روشنیاں ہے نہ پھول ہے نہ زیورات ہے نہ لباس ہے اکیلی لونڈی کے ساتھ یہ اس گھر کی شہزادی رخصت ہو کے اپنے شہر کے گھر پہنچا دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں دونوں کو یک جا بیٹھا دیکھ کر پانی کا پیالہ منگوا کر اس میں دست مبارک ڈال کر دونوں کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈال کر رحمت کی دعائیں کر کے واپس پر لٹاتے ہیں یہ ہے وہ نمونہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے باپوں اور امت کے بھائیوں کے لئے رقم کر دیا جہیز کی لانت کو وضع کر دیا جہیز کے طریقوں کو باطل ثابت کر دیا وَلَا تَعْقُلُوا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ جہیز کا لینا اور دینا اولادوں کے ساتھ اس کو باطل قرار کر دیا قرآن نے نہ اس کا حدیث میں تذکرہ نہ اس کا سنت میں نمونہ اور نہیں اس کا قرآن میں حکم موجود ہے جہیز کا لینا اور دینا باطل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بیٹی اتنے تنگ گھرانے میں جا رہی تھی اور آپ مالی وسط اور استطاعت رکھنے کے باوجود اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو اگر مال دیکھ کر رخصت نہیں کرتے تو آج اس کا وضع نمونہ موجود ہے نہ دینے کا جواز ہے نہ لینے کا جواز ہے آج شادی کی وہ رسومات وہ ڈھول وہ کھانے وہ باجے وہ تاشے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہ آپ کی بیٹی ان چیزوں کے ساتھ رخصت ہوتی ہے اور نہ ہی امہات المومنین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ان چیزوں کی ان چیزوں کی معیت میں داخل ہوتی ہے اور ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونوں میں بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی کا جہیز کیا تھا آپ کی بیٹی کا جہیز سبر شکر ذکر توقل قنات سادگی محنت آجزی انکساری تقوی فکر آخرت اور تعلیم القرآن کے زیورات سے عراستہ کر کے یہ بیٹی گھر سے رخصت کی گئی تھی اللہ ان زیورات سے عراستہ کر کے ہمیں اپنی بیٹیوں کو گھروں سے رخصت کرنے کی توفیق اتاب فرما دے اولادوں کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا حق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی نظر آتا ہے وہ عدل اولادوں کا ایک حق ہے کہ ان کے درمیان عدل کیا جائے برابری کی جائے عدل کیا جائے حدیث میں تاقیت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے اتنا بڑا درجہ جو اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب کوئی شخص دو یا دو سے زائد بیٹیوں سے آزمایا جاتے اور وہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجی نہیں دیتا یہی وہ دو بیٹیاں تھی جن پر بیٹوں کو ترجی نہیں دی گئے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں یوں بنائے جانے کی ذمہ دار ہوں گی تو لہٰذا بیٹوں اور بیٹیوں میں عدل بیٹی اور بہو کے معاملات میں عدل بیٹے اور داماد کے معاملے میں عدل جو اپنے بیٹے کے لئے چاہتے ہیں وہی داماد کے لئے چاہیں جو عرضویں اپنی بیٹی کے لئے ہیں وہی اپنی بہو کے لئے ہونی لازم ہے جو معاملات اپنے بیٹے کے اپنے سسرال کے ساتھ چاہتے ہیں وہی اپنے داماد کے ساتھ اپنے لئے رکھنے لازم ہے یہ ہے وہ ٹوٹل عدل جو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے گھر والوں اور اپنی ساری اولادوں کے درمیان تاکہ ان کے درمیان رشتوں کے اندر خلش اور دھرار اور بدمزگیوں کا طریقہ اختیار نہ ہو جائے اور اس عدل میں سب سے بڑھ کے جو طریقہ شریعت نے ہمیں سکھا دیا ان کے وراست کے معاملات میں عدل وراست کے احقامات میں عدل یہ وہ شریعت کی تعلیمات ہیں جو ہر والدین کے لیے لازم ہیں بیٹوں کو بیٹوں کا حق دینا بیٹیوں کو بیٹیوں کا حق دینا یہ وہ عدل اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حفاظت ہے جو قرآن نے سورہ نسان میں واضح طور پر ہمیں نمائے اور ظاہر کر دی اللہ سبحانہ تعالی نے وراست کے احقامات میں بیٹوں کا حق بیٹیوں سے دورہ ضرور رکھ دیا ہے لیکن بیٹیوں کو وراست کے مال میں سے حق دینے کی قسرت سے تاقید ضرور فرما دی یہ اللہ کے وزا کردہ حصے ہیں اور جو اللہ کے وزا کردہ حصوں میں قمی اور اتاہی کرتا ہے وہ حدود اللہ سے تجاوز کر کے قبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وراست کے معاملات میں بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کا جائز حق دینا اس قدر اہم ہے کہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک شخص ساری زندگی جنت میں جانے والے عمل کرتا ہے لیکن اپنے مرتے وقت وراست کے معاملات میں قمی کی وسیعت کر کے اپنا نامہ اعمال جہنم میں جانے والے لوگوں کی طرح اختیار کر لیتا ہے لہٰذا وراست کے حقامات بھی قرآن اور حدیث کے حقامات کے وزا کردہ طریقوں کے مطابق اولادوں کے ساتھ کرنا یہ بھی اولادوں کا لازم حق ہے اور یہاں تک اس چیز کی تاقید ہے کہ اس میں نائنصافی کرنا یہاں تک کہ زندگی میں اگر اولادوں کو حبا کر دیا جانا اور اس کا طریقہ اختیار کرنے تو حدیث میں اس کا واقعہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت نومان بن بشیر ان کے بہت ہی فرما بردار سے بیٹے حضرت حارسہ بن نومان یہ ماں باپ کے بہت ہی خدمت گزار تھے تو حضرت نومان بن بشیر کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں اپنے مال یا اپنی لونڈی یا اپنی کوئی ضائع چیزیں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو توفہ تنیا اپنی حدیعتن جو ہے وہ میں حبا کر دوں انہوں نے اپنی بیوی سے مشاورت کی تو بیوی نے فوراں ہی کہا کہ میں آپ کی بات صرف اور صرف تب مانوں گی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مشاورت کریں گے حضرت نومان بن بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا یہ مسئلہ اور اپنی یرودات لے کر جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نومان بن بشیر سے سوال کیا کیا تمہاری اور بھی اولادیں کیونکہ انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ میں ایک اولاد کو سب کچھ دینا چاہتا ہوں تو حضرت نومان بن بشیر نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیا کیا تمہاری اور بھی اولادیں تو انہوں نے فوراں ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور بھی اولادیں لیکن حرصہ میرے بہت ہی فرما بردار سے بچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا تو اولادوں کے درمیان نائنصافی کرنا عدل میں کمی کرنا حبہ کے معاملات میں زیادتی کرنا یہ پھر ظلم ہے اور حقوق و لبات میں کمی ہے اولادوں کے حقوق میں سے اگلا معاملہ اور جو ان کا بہت ہی بہترین توفہ اور ان کا بہترین حق یہ ہے کہ ان کے لئے قصرت سے دعا کی جائے ان کے لئے قصرت سے دعا کی جائے یونکہ والدین کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں اولاد کے حق میں ضرور ہی قبول ہوتی ہیں اولاد کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں قرآن میں دو دعائیں خاص طور پر سکھائیں اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی زبان سے دعا سکھائیں رب حبلی ملدن کا ذریعتن طویبتن انکہ سمی الدعا یہ دعا اولاد کے لئے مختلف حوالوں سے مانگی جا سکتی ہے اگر کسی شخص کی اولاد نہیں ہے تو اپنی اولاد کے حصول کے لئے مانگی جا سکتی ہے اولادوں کی اولادیں نہیں ہیں تو اپنی اولادوں کی اولادوں کے لئے مانگی جا سکتی ہے اولادیں ہیں تو ان کو سوالے اور نیک بنانے کی خواہش اور آرزو کے لئے مانگی جا سکتی ہے اولادیں ہیں اور ان کے لئے نیک سوالے ازواج اور رشتے اور جوڑ کی طلب اور تلاش ہے تو ان کے لئے بہوں کے لئے نیک سوالے صاحب اخلاق دامادوں کی تلاش کے لئے یہ چار مراحل میں یہ دعا مانگی جا سکتی ہے اور انشاءاللہ یہ قرآنی دعا ہے یہ مسنون دعا ہے یہ مستجاب ہوئی اس کو اپنی نمازوں میں شامل کر لیجئے اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں عباد الرحمان اللہ کے بہت پسندیدہ چنے وے بندوں کی دعا ربنا حبلنا من ازواجنا وزریتنا قررت عائن وجعلنا للمتقین اماما اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری ازواج سے اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے اور ہمیں متقیوں کا سردار بنا دے یہ دو دعائیں ایک اولاد کی دعا ان کے سوالے اور نیک ہونے کی دعا ذریتوں کے نیک اور سوالے ہونے کی دعا اور پھر ان اولادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جانے کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حدیث کے سنت کے یہ سارے نمونے یاد رکھنے اللہ شرع صدر سے ہو کے ان کو ماننے اللہ آسانے اور سہولت سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یارحم الراحمین ہمیں اپنے والدین کے لیے اور اللہ ہمارے اولادوں کو ہمارے لیے ہمیں اپنے استعزہ اکرام کے لیے ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے یارحم الراحمین صدقہ جاریہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے اللہ محبتیں عام کر دے اللہ گھروں کی پریشانیاں غم دکھ تکلیفیں بیماریاں اپنے نظر رحمت سے اپنی رحمتوں سے ڈھام کے اللہ سب کے سارے غم دور فرما دے یارحم الراحمین اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان نشستوں میں جو تجھ سے مانگتے ہیں اللہ وہ بھی عطا فرما دے اللہ جو مانگنے سے محروم رہ جاتے ہیں اپنی نظر رحمت سے ہم سب کے حق میں انبیاء کی سوالحین کی شہدہ کی اپنے نیک وکار بندوں کی دعائیں قبول فرما لے اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے سامین ناظرین اللہ جن کے دلوں میں جو جو جائز خواہشات ان کے حق میں بہتر بھی ہیں اللہ وہ ان کے حق میں قبول فرما لے اللہ اولادوں کو نیک اور صالح بنا اللہ اولادوں کو آنکھوں کی تھنڈک بنا اللہ اولادوں کو ہمارا معابن اور مددکار بنا اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا کے ہمارا بھی فرما بردار بنا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا عبادت گزار بنا کے ہمارا اطاعت گزار بنا دے اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اپنی دین کی خدمتوں کی اپنی دین کی اشاعتوں اور تبلیغ کی توفیق قطاب فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے اللہ ہمارے بیٹوں کو با جماعت نمازوں کی توفیق عطا فرما دے یار خمال راہمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو عبادت کے طریقے سکھا دے یار خمال راہمین اللہ سبحانہ تعالیٰ اولادوں کو خدمت گزار بھی بنا ہمیں اپنے والدین کا حق شناس بھی بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کر دینا اللہ اپنے علاوہ اور کسی کی محتاجی نہ دے دینا یار خمال راہمین سب پر قرم فرما سب پر فضل فرما اللہ سب کی گناہوں کو بخش بھی دے سب کی نیکیوں کو قبول بھی فرما لے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہ دیتنا و خبلنا ملتن کا رخم انکا انتا الوحاب سبحانہ اللہم و بحمدکا نشہدوان لا الہ الا انتا نستقبلوکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا رب العزة تیم ما يسفون والسلام على المرسلين والحمدللہ رب العالمين آمین سوما مرزا میں